شیوپری میں خات کے لیے کسانوں نے ایک دوسرے پر برسائے لات خوسے سوشل میڈیا پر وائرل ہوا فیڈیو تین پر کیس دنچ شیوپری جلے کے خات کی قلت کے چلدے کسان پریشان ہے استیتی یہ ہے کہ کسان دو بوری خات کے لیے دو دو دن سے لائن میں کھڑے ہونے کو مجبور ہیں پھر بھی کسانوں کا نمبر نہیں لگ پا رہا ہے اسی بیچ بھی شرگرمی میں خات کی چاہت میں کتار میں کھڑے کسانوں کے بیچ مارپیٹ بھی ہونے لگی ماملے میں دہا تھانا پولیس نے ایک پکچ کے شکایت پر دوسرے پکچ کے تین لوگوں کے خلاف ماملہ بھی ترج کیا ہے اس مارپیٹ کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے ماملہ منگلوار کا ہے جو شہر کے لودھاولی چھےتر خات گودام سے سامنے آیا ہے جہاں خات کے لیے کسانوں کے بیچ آپس میں مارپیٹ ہو رہی ہے کسان آپس میں ایک دوسرے پر جب کلات خونسو بڑسا رہے ہیں یہ جھگڑا لائن میں آگے آ کر کھڑا ہونے کی بات پر شروع ہوا جانکاری کے مطابق سرشودہ تھانا چھےتر کے کشیارہ گاؤں کا رہنے والا شیوم سنگھر راوت اپنے چاچا جیپال راوت اور شیو کمار راوت کے ساتھ لودھاولی سرکاری خات گودام پر لینے پہنچا تھا اسی دوران سنگھر راوت خات کے لیے پہلے سی لگی کتار میں لگ کر اپنے نمبر کا انتظار کر رہا تھا بڑھی برود گاؤں کے اتم راوت مجبوت راوت اور دھرمیویر سنگھ راوت لائن میں آگی جا کر لگ گئے اس بات کا جب شیوم نے ویروت کیا تو دونوں پکشوں میں آپس میں چھکڑا ہو گیا اس جھگڑ میں اتم راوت مجبوت راوت اور دھرمیویر سنگھ راوت نے شیوم راوت کے مارپیٹ کر دی کچھ دیر بار شیوم کے دونوں چاچا جیپال راوت اور شیو کمار راوت موقع پر پہنچے اور شیوم کو بچایا اس مارپیٹ میں سیوہ موبائل بھی گر گیا